اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہام خبروں پر ہائی جی پنجاب راو سردار علی خان نے جہلم میں زینی معذور بچی سے زیادتی کا نوٹس لے لیا آر پی اور آول پنڈی سے واقع کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہائی جی پنجاب راو سردار علی خان نے ڈی پی اور جہلم کو متاثرہ فیملی سے ملنے کی ہدایت کی واقع کی اطلاع بلتے ہی جہلم پولیس نے متاثرہ بچی کا میڈیکل کروا کے مقدمہ درج کر لیا آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ متاثرہ بچی کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی ملزن کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت قانونی کاروائی کی جائے آئی جی پنجاب کا مزنگ میں شوروں پر فائرنگ سے دو افراد کے قتل کے واقع کا نوٹس سیشی پی لاہور سے واقع کی رپورٹ طلب آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ سیف سٹی کیمرو کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کیا جائے اور جلد از جلد گرفتار کر کے متاثرہ فیملیز کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائی جائے ڈی ای جی اپریشنز لاہور احسن یونس نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا کھلی کچہری میں خواتین سمیت شہریوں نے کسیر تعداد میں شرکت کی تفصیلات کے مطابق چالیس شہریوں نے ڈی ای جی اپریشنز کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا ایسن یونس نے متلکہ افسران کو تصدیق کے بعد فوری کاروائی کے احکامات جاری کیے ان کا کہنا تھا شہریوں کو انصاف بلا تاخیر فراہم کیا جائے خوش اخلاقی کے باعث شہریوں کے نصف مسائل موقع پر ہی حل ہو جاتے ہیں پولیس افسران اپنے کنڈکٹ کو مسائلی بنائے شہریوں کے علاوہ چھٹی اور ویلفیر کے لیے آٹھ پولیس احلکار بھی پیش ہوئے پولیس احلکاروں کی ویلفیر فنڈ سے تیس ہزار روپے مالی مدد کی گئی شہری سے ناروہ سلوک ڈی ای جی اپریشنز لاہور نے ایس ایچو کو معتل کر دیا شہری ڈاکٹر احمد عمر نے کھلی کچہری میں پیش ہو کر ایس ایچو کے خلاف شکایت کی تھی شہری کا موقف تھا کہ ایس ایچو نے مجھے تھپڑ مارے بدتمیزی کی اور زمین پر بٹھائے رکھا ایس این یونس نے ایس پی صدر کو معاملے کی انکوائری کا حکم دیا تھا اپتدائی انکوائری میں ایس ایچو کو سور وار پایا گیا ہے ڈی ای جی اپریشنز لاہور ایس ایچو قائد عظم انڈرسٹل سٹیٹ کو معتل کر دیا اور سب انسپیکٹر ادریس قریشی کو فوری پولیس لائنز رپورٹ کرنے کا حکم دیا ڈی ای جی اپریشنز کا کہنا ہے کہ شہریوں سے ناروہ سلوک بدتمیزی ہرگز قابلے قبول نہیں پولیس افسران اختیارات سے تجاوز ہرگز نہ کریں ورنہ سخت کاروائی کی جائے گی طالبہ کی شکایت پر ڈیوٹی پر موجود ٹرافک وارڈنز کی فوری کاروائی یونیورسٹری طالبہ کو حراسہ کرنے والا عباش گرفتار تفصیلات کے مطابق عباش طالبہ کا پیچھا کر رہا تھا اور نازیبہ حرکات کر کے پریشان کر رہا تھا کہ ٹرافک وارڈن نے طالبہ کی مدد کرتے ہوئے عباش کو دھر لیا ملجم کے خلاف تھانہ اولڈ انار کلی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سی ٹیو لاہور کی جانب سے وارڈنز کو شاہ باش تریفی سند اور نکت انام کا اعلان ایس پی مارڈل ٹون لاہور سعاد عزیز کی ہدایت پر گارڈن ٹون پولیس کی قبضہ مافیا کے خلاف بڑی کاروائی عدالتی حکم پر کروڑوں روپے مالیت کی زمین باغذار کروالی گئی پولیس نے عدالتی احکامات پر ایل ڈی کے ساتھ ملکل گارڈن ٹون میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کیا قبضہ مافیا نے شہری شمیم اختر کی پندرہ کروڑ روپے سے زائد مالیت کی دو کنال زمین پر گیارہ سال سے قبضہ کر رکھا تھا ایس پی مارڈل ٹون کا کہنا ہے کہ شہریوں کی زمینے ہتھیانے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں نبٹا جا رہا ہے شہری قبضہ کے متعلق نان ایمرجنسی ہیلپ لائن ون ٹو فور ٹو پر فوری کال کر سکتے ہیں رواما مارڈل ٹون ڈوین لاہور نے اناسی اشتہاری اور آدھی ملزمان گرفتار کیے گرفتار اشتہاریوں میں تین ملزم ڈکیتی اور رہزنی کی سنگین وارداتوں میں ملوثتے عدالتی اشتہاریوں کے خلاف ایکشن میں ایک سو سنتالیس ملزم حوالات میں بند کیے گئے ایس پی مارڈل ٹون کا کہنا تھا کہ تمام ٹیموں کی کار کردگی کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کیا جا رہا ہے بہترین کار کردگی دکھانے والی ٹیموں کو تعریفی سیٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے جدید ٹکنالوجی سمیت تمام وسائل بروے کار لا رہے ہیں ارپیو فیصل آباد عمران محمود نے احساس پروگرام میں آئی خواتین سے ناروہ سلوک کا نوٹس لے لیا ارپیو فیصل آباد عمران محمود نے سی پیو فیصل آباد ڈاکٹر عابد خان کو معاملے کی فوری انکوائری کر کے دو دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے ساتھ ناروہ سلوک کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ڈسکا سرکل سیالکورٹ پولیس نے ڈکے تھی اور چوری میں ملوث چودہ گینگ گرفتار کر لیے گینگز کے پینتیس ملزمان ڈکے تھی اور چوری کی متعدد بارداتوں میں ملوث تھے ڈسٹرک پولیس آفیسر سیالکورٹ عمر سید ملک کی خصوصی ہدایات کے مطابق تھانا سیٹی ڈسکا، تھانا صدر ڈسکا، تھانا موترہ، تھانا بمبا والا، تھانا سترہ نے الہدہ الہدہ کاروائیاں کرتے ہوئے متعدد جرائن پیش آفراد کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے قبضے سے مجموعی طور پر چار عدد کاریں، پچھتر عدد موٹر سائیکل، تئیس لاکھ نوے ہزار نو سو روپے اور ناجائز اسلاح برامت کیا گیا ملزمان نے درجن وارداتوں کے انکشافات کیے ہیں، ملزمان سے تفتیش جاری ہے جن سے مزید برامتگی عمل میں لائی جائے گی راولپنڈی تھانا ویسٹریج پولیس کی کاروائی، موٹر سائیکل چوری کی متعدد بارداتوں میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا گیا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میٹیا اور سوشل میڈیا پیج